پریویلنگ ایشوز وہی ہیں جو دلی تک آج تک نہیں پہنچائے گئے جو دلی تک یہ نہیں پہنچائے گیا کہ جب تک یہاں خون خرابہ ہوتا تھا ریزن اس کے بہینڈ ٹربلنس کے بہینڈ کونسے ریزنز تھے پولیٹیکل یہاں اگر پلواما کی بات یہاں کا سیاسی مقدر یہاں کا بندوق تائی کرتا تھا سیاسی دہشتگردی سے یہاں کی نظام کو بدلا گیا آج یہاں کا نوجوان خود اٹھا ہے گریب نوجوان اٹھا ہے گریب کی آواز اٹھی ہے اس نوجوان کی آواز اٹھی ہے جس کے بائی کو قبرستان تک پہنچائے گیا حالات کا مارا جو نوجوان ہیں بزنس کلاس پریشان ہیں جن کو ستر سال میں ایک بلیک میلنگ کے ذریعے ان کی بھی سیاسی طور ہمیں بیبس کیا گیا تھا پلواما کی ہسٹری رہی ہے یہ سیاسی طور یہ تیم ڈشٹرک رہا ہے آج اگر نے ہمارے ساتھ فیلڈ میں دیکھا کہ لوگ انڈیجنس مومنٹ کی طرح ابھی بارتے جنتہ پارٹی کے آن بہاپ یہ الیکشن لڈ رہے ہیں ہمارا ماننا یہ بی جے پی نہیں لڈ رہی ہے یہ یہاں کے لوگ لڈ رہے ہیں مظلوم عوام لڈ رہی ہیں جس مظلوم عوام کو بے بز بنا کے ان کو ان پر ظلم دہا کے یہاں کی سیاست کے روٹیا سیکھی گئی ہونا چاہیے پولیٹیکل ڈائیورسٹی کا ایکسپٹ ہے کہ ہم بھی اس لڑائی کو لڈ رہے ہیں دس سال سے ہم پہلے سے کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہونی چاہیے جتنے بھی کینڈیڈیٹ میدان میں سب کو آنا چاہیے جو بھی نوجوان ایسپریشن رکھتا ہے لوگوں کی ویل کو لوگوں کی خدمت کرنا اچھی بات ہے جو بھی ریجنل پارٹی ہو یا کوئی نیشنل ایپلیٹڈ پارٹی ہو تو اچھی بات ہے آنا چاہیے فیڈ میں تاکہ نوجوانوں کو بھی اور لوگوں کو بھی لوگوں کے جو ویل ہیں اس کی ایک عزت ملے آج تک بیوسی تھی یا تو لوگوں کو مجبوراں پہلے اگر دیکھیں چالی سے پچاس سال ہم کھالی نیشنل کانفیس پہ ڈیپنڈنٹ رہے پھر پیڈی پی پہ جب سیاسی دھوکے ہوئے تو تب ہی مجبور ہوگئے کہ نائی فورسیز وجود میں آئی